جہاں ہماری زمین پر پہاڑوں دریاں اور بادلوں کی موجودگی نے اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے وہیں اس پر لطادات قسم کے چرند اور پرندے بھی دنیا کی خوبصورتی میں چارچان لگا دی ہیں جن میں تو بعض پرندے اتنا خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انسان ان کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے ہی خوبصورت پرندوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران رہ جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے نشان کو دمائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو ووب ڈک یہ پنندہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی جسامت رکھتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اثافہ کر دیتا ہے یہ ووب ڈک پانی میں رہنے والے پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ ہے یہ مختلف کلرز میں ہوتا ہے اس کے دن تین سے چار کلرز پر مشتمل ہوتی ہے پیٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور آنکھوں کے ہلکے انتہائی خوبصورت لال رنگ کے ہوتے ہیں اس کی چونچ ہلکی لال رنگ اور کالے رنگی ہوتی ہے یہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ اپنا گھونسلہ پیڑوں کے بڑے بڑے ہولز میں بناتی ہے یہ ووڈ ڈک ہمیشہ جھنڈ میں رہنا پسند کرتی ہے یہ ڈک ملٹی کلرز خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ کہلاتی ہے بلو جے بلو جے کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں ہوتا ہے یہ امریکہ کے چند علاقوں میں ہی پائی جاتا ہے ان کی بہت سی خصوصیات میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بعض کی آواز نکال سکتے ہیں یہ آواز ان کو شکاریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے اگر ان کی لمبائی کی بات کی جائے تو ان کی لمبائی نو سے بارہ ہی چھوتی ہے ان کے رنگ برنگے پر اور سر پر ایک خوبصورت تاج ان کے خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے ان کے پروں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جن پر سفید اور کالے رنگ کا کنٹراس ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اس لیے ان کو دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے یہ پرندہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اگر آپ پرندوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس پرندے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوں گے لیکن اگر آپ کو پرندوں سے دلچسپی نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس پرندے کی خوبصورتی کی تعریف کیے بینا نہیں رہ سکیں گے بوہیمین ویکس ونگ یہ ایک ایسی چڑیا ہوتی ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے ان کا پورا جسم سفید ہوتا ہے اور اس کے ونگز کالے کلر کے ہوتے ہیں ان کی چونچ بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کے جسم اور چونچ پر مختلف کلرز ان کی خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ کرتے ہیں بلکہ ان کو دوسرے پرندوں سے بھی یکسر مختلف بناتے ہیں دور سے دیکھا جائے تو یہ عام پرندوں کی طرح لگتے ہیں لیکن اگر قریب سے غور سے دیکھا جائے تو آپ ان کی تعریف کیے بینا رہی رہ سکتے ان کی آواز بہت سوریلی ہوتی ہے اس لئے ان کو سانڈ ووڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا شمار بھی دنیا کے انتہائے خوبصورت پرندوں میں ہوتا ہے یہ پرندہ دنیا کے خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے یہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کو نظرانداد نہیں کیا جا سکتا اسے دنیا کے سب سے معصوم پرندوں میں سے ایک پرندہ مانا جاتا ہے ان پرندوں کی لمبائی ایک میٹر کے لگ بگ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ پیرٹ کی نسل میں سب سے لمبا پرندہ ہے اس کی چونچ اور پر اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں ان مکاؤ کا جسم نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور آنکھوں کے گرد پیلے کلر کے شیڈو ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے پرندوں سے بلکل الگ اور خوبصورت بناتے ہیں ان کو بلو مکاؤ بھی کہا جاتا ہے ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کو رہنے کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کو بہتر انداز میں ٹریننگ دی جائے تو یہ پالتو بھی بنایا جا سکتے ہیں ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی بہت خوبصورت اور سوریلی ہوتی ہے ایٹلانٹک پفین یہ ایٹلانٹک پفین امریکہ اور کینیڈا میں پائے جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کیوں ہوش اڑ جائیں گے یہ سی کریچرز میں سے سب سے خوبصورت کریچرز مانا جاتا ہے اس کو سی پیرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی ملٹی کلر چونچ اور پورے جسم پر پینگوئنگ جیسی کلر مکسنگ ہوتی ہے یہ پانی کے اوپر بھی تیر سکتا ہے اور پانی کے اندر بھی تیرنے کی مکمل صلائیت رکھتا ہے یہ پفنگ ہوتا لگانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور ساٹھ میٹر کی گہرائی تک تیرنے کی صلائیت رکھتے ہیں ان کی تیز رفتاری کے اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پچپن میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں اپنی چونچ میں بیس سے پچیس مچنیوں کو پکڑ سکتا ہے جو انہیں دوسرے پرندوں کے مقابلے میں کافی منفرد بنا دیتا ہے اور ان کی چونچ انہیں دنیا کے خوبصورت پرندوں میں شامل کرتی ہے فلیمنگو یہ پرندہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے ان کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب ان کا کلر اور ان کے جسم کی لمبائی ہے اس کا قد تین سے پانچ فٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن چار کلو گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے یہ انٹار کٹیکہ کے علاوہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے سال میں صرف ایک انڈا دیتا ہے گلابی رنگ میں یہ خوبصورت پرندہ دنیا کے خوبصورت پرندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے بہت ہی خوبصورت پر ان کو دوسرے پرندوں سے الگ بناتے ہیں یہ پرندہ اپنی خوبصورت چونچ کی وجہ سے دنیا کے خوبصورت تلین پرندوں میں سے ایک ہے اس پرندے کے پاس رنگ برنگی چونچ ہوتی ہے جو انہیں کافی خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ دوسرے پرندوں سے الگ بناتی ہے اس کو رینبو بلڈ ٹاو کوئن بھی کہا جاتا ہے یہ پرندہ مغربی امریکہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ اپنی بڑی چونچ کی وجہ سے اڑا نہیں سکتا لیکن ان کی خوبصورت اور بڑی چونچ ان کو طاقتور بناتی ہے اور جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں جنہیں گھوصلے سے باہر کی دنیا دیکھنے میں کم از کم دو سے دھائی ماہ لگ جاتے ہیں ان کا جسم ملٹی کلرز پر مشتمل ہوتا ہے جو انہیں مزید خوبصورت بناتا ہے اسکارلیٹ مکاؤ اسکارلیٹ مکاؤ کو دنیا کا سب سے معصوم پرندہ کہا جاتا ہے انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص ان کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہ امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اسکارلیٹ مکاؤ کی چونچ بلکل مڑی ہوئی ہوتی ہے جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی رنگ برنگے پر ان کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا کر دیتے ہیں ان کے پر مختلف رنگوں کا مکسچر ہوتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اسکارلیٹ مکاؤ کی لمبائی 80 سے 90 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے یہ 35 ملی فی گھنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتے ہیں ان پرندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 75 سال تک ہو سکتی ہے اس پرندوں کو دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے اس پرندے کی مختلف اقسام سے زیادہ تر لوگ واقع نہیں ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تیتر تو دیکھا ہی ہوگا ان کے سر پر نہایت ہی چمکدار اور خوبصورت رنگ کا ایک تاج ہوتا ہے جو بالوں سے بنا ہوا ہوتا ہے ان کی گردن پر بلیک کلر کی لائنیں موجود ہوتی ہیں جو انہیں مزید خوبصورت بناتی ہیں ان کے جسم پر موجود تمام کلر ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں یہ چین کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی 40 سے 45 انچ ہوتی ہے اس پرندوں کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور منفرد پرندہ مانا جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں